اسلام علیکم guys welcome to my youtube channel امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے guys ایک good news ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں uo e کے اندر job کروے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے ویزا کی حوالے سے good news آئی ہے وہ good news کیا ہے ابھی آپ کے ساتھ share کروں گا تو آئیے basically یہ ویڈیو وہ چھوٹی سی بنے گی لیکن بنے گی وہ یہ کہ بھائی دیکھیں اب وہ لوگ جو یہاں uo e کے اندر job کروے ہیں اندر ویزا ختم ہونے والے ٹھیک ہے اب ایک مینہ باقی ہے دو مینہ باقی ہیں یا تین مینہ باقی ہیں اور جس کمپنی میں وہ job کرتے ہیں وہاں وہ خوش نہیں ہے وہاں ان کو خوش ہی نہیں ملی وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیلوی نہیں پڑھا رہا سیلوی نہیں بڑھ رہی یہاں پہ مزا نہیں آرہا مطلب تو ابھی ہم کئی اور جگہ اپنی job سرچ کریں اور آواز آ کے اپنے نیو ویزا لگوائیں تو وہ نیو ویزا لگوا سکتے ہیں کیونکہ یو اے کی حکومت انہوں نے ساف ساف کہہ دیا ہے کہ بھائی جو بندہ انسائیڈ بیٹھا ہوا ہے اس کو تو ویزا لگ جائے گا وہ نیو کمپنی کا لگوا ہے یا جس کمپنی میں job کر رہا ہے اسی کا ویزا لگا ہے وہ فیلانس پہ بیٹھا ہوا ہے تو اسی فیلانس ویزے کو ویزا لگا ہے یا دوسر ویزا لے لے بڑے آزام سے انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ اب جو نیو جو لوگ پاکستان کے اندر بیٹھے ان کو ویزا نہیں ملے گا اب میں نے اپنے لاس ویڈیو کے اندر یہ بات بتائی ہے تو یہ بات رہ گئی تھی جو لوگ یہاں job کر رہے ہیں میں نے کہا جو یہاں job کر رہے ہیں جن کے پاس ایم ویٹس آئی ڈی ہے ویزٹ ویزا ہالوں کی بات نہیں کر رہا ہے جن کے پاس ایم ویٹس آئی ڈی ہے وہ لوگ اپنا جو ہے یہاں پہ نیو ویزا بھی لے سکتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ نیو جو بھی ٹھون سکتے ہیں بینہ پاکستان جائے پاکستان گیا ہے تو کام خراب ہو جائے گا کیونکہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوئے اب وہ یو ہی نہیں آسکتا ہاں دگری ہوگی تو آئے گا اثر ویز وہ بھی نہیں آسکتا تو یہ ایک چھوٹی سی من کا خوش خبر ان لوگوں کے لیے جو بھائی جو یہاں job کر رہے ہیں اور ان کو پاس ایک آئی ڈیا نہیں ہے کیونکہ آئی ڈیا نہیں ہے اب اب یہ ویڈیو دیکھو گے میں بھی تو آپ کو آئی ڈیا ہو جائے گا تو وہی ہے اینڈ کی بات کے نیشن نمبر دیا ہوا ہے کوئی بات رہ گئی ہو تو بھائی ہم اسے پوچھ لینا تو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیکس ٹاپک کے ساتھ جب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ آنے کے بعد